اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشی میں حمود پیجن یہ جو ہے میرا جو نیچے بریڈنگ سیٹ اپ تھا یہاں سے میں نے کبوتر سارے نکالے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی تھوڑی سوی ریزن سی کہ یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا بیماری پڑھ رہی تھی اور کوئی جویں بغیرہ بھی کبوتروں کو جو ہے پڑھ گی تھی تو اس کی ساری صفائی کر کے تو اس کے اندر جو ہے اب یہ پمپ ایک لے کے آئے ہوں اس کے ساتھ جو ہے سپریے کروں گا س سارے اندر تاکہ جو بھوٹروں کے اندر جہاں پہ وائرس وغیرہ ہوگا جویں شویں ہوں گی جو چھوڑا چھوڑے کالے کالے کیڑے ہو جاتے ہیں وہ سارے مار جائیں گے وہ جو پاوڈر ہے وہ آپ کو پولٹری شوق سے ملے گا ٹریکلو ویٹ کے نام سے آتا ہے تو آپ بھی لیں اور وہ جو ہے استعمال کریں شروع کرتے ہیں ابھی یہ پمپ ہے بڑا بہترین قسم کا یہ دیکھیں اسے یہ پریشر بنتا ہے اور اس طرح جو ہے نا یہ پورا اس کے اندر یہ چھڑکاؤ ایک بار میں جو ہے ہو جائے گا بڑا بہترین قسم کا یہ پمپ ہے میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ بھی شیر کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے کر رہا ہوں یہ جو میں نیچے والا بریڈنگ سیٹ اپ تھا اس کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ مجھے جو ہے یہ پیش آیا درپیش تو میں فوری طور پر پھر جو ہے کیونکہ علاج کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کو لیٹ کرتا یا کچھ کرتا تو میرے کبوتر جو ہے پھر وہ مرنا شروع ہو جاتے تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی سین ہو اس کے لئے پوری طور پر جانا میں نے یہ کام شروع کیا تو آپ کے بھی جن کے پنجروں میں کوئی جویں وغیرہ پڑ گئی ہیں تو وہ یہ پاورڈر لائن ڈریکلو بیٹ اور لاکھے جو ہے استعمال کریں یہاں پر میرے کوئی جو ہے کوئی تیرہ یا چودہ جوڑے جو ہے نا سیلکوٹی بریڈ کے وہ میں نے یہ رکھے تھے یہاں پر تب دوبارہ انشاءالر چھوڑوں گا یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے سارا پینجروں کے جتنے بھی ان کے خانے ہر جگہ کے اوپر جانا یہ سپریے ہم نے کر دینا اور یہاں پر جو ہے کوئی میں اس کو پندرہ بیس دن خالی رہنے دوں گا اور اس کے اندر ایک بار ڈٹول کا سپریے بھی کر دوں گا اور سائڈوں پر کیوپکس پاورڈر بھی ڈال دوں گا لیکن کوئی مسئلہ مسائل کوئی بھی جانا وہ نہ رہے تو آپ کے بھی جس کے ساتھ کوئی اسنا کا اشیو ہو کوئی مسئلہ پیش ہے تو اسنا جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی اس کے علاوہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں میرے یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی کبوتر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک فروز پوری پیر پڑا ہوا ہے پھر یہ سیال کوٹیوں کا یہ پیر پڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ ایک دوباز کبوتروں کا یہ دیکھیں مادی بچوں کو کھلا رہی ہے یہ دوباز کا پیر پڑا ہوا ہے اور یہ جو میرا انڈین والا پیر ہے یہ وہ ہے اس کے یہ دیکھ لیں انڈے اس نے دے دی ہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دو کبوتر یہ پڑے ہوئے ہیں اور ایک پیر جہاں سال کوٹیوں کا یہ بھی پڑا ہوا ہے اس طرح سے یہ توتوں کا بھی ایک کے ساتھ میں چھوٹا کا شوک ہے تو یہ نیچے جو میرا سیٹ اپ ہے سب سے نیچے یہ ہے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب اس کے اندر میں پندرہ دن جائیں کبوتر وغیرہ بلکل نہیں ڈالوں گا یہ سارا نیچے بھی ہر جگہ پہ جائے نا یہ سپریے کر دینا اور یہ بوتل بڑی بیسٹ ہے اس کے یہ جو پامپ ہے اس کے ساتھ سپریے بڑا اچھا ہو جاتا ہے وہ آپ کے سامنے یہ سارا یہاں سے جو بھی ان کے بیماری ہوگی جو بھی ویرس ہوگا سب ختم ہو جائے گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کا جو نلیفکیشن ہے وہاں آپ کو ملتا گئے تھنکو بے مہ بے فور واتھین ینے